موسیقی 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 اولوہو احد اولوہو سمت یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے تو انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا کہ رکھنے کی جگہ کم پڑھ جائے گی آپ رزق کی جو دعائیں مانتے ہیں آپ رزق کے وظیفے کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ وظیفہ کریں گی کبھی آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی آپ کو رزق کی پریشانی نہیں ہوتی ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں روزانہ یہ تصویر پڑھا کریں یہ ذکر کیا کریں یہ صورت مبارک پڑھا کریں اس کی کانٹی سو مرتبہ ہے اگر کسی کو شادی کی مسئلہ ہے یا اگر کسی کو کسی اور قسم کی حاجت کا مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کسی نے کوئی دکھ تکلیف میں اتنا زدہ لپٹا ہوا ہے اس کی کوئی مدد کو نہیں آتا تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی کوئی مشکل پریشانی نہیں آئے گی آپ کو مراد ہی مراد نہیں لے گی تمام حاجتیں آپ کی منٹوں میں پوری ہو جائیں وظیفہ کسی بھی دین کر لیں آپ کے لئے کوئی دن کی پبندی نہیں کوئی وقت کی پبندی نہیں اپنے رب کو یاد کرنے کے لئے کیا وقت کی پبندی اپنے رب کو بکارنے کے لئے وقت وہ قرر ہوگا جب میرے رب نے کہا کہ میرے پاس تیرے حد درجہ پاس لائے ہیں کہ تو اپنی دل کی طرف نظر ڈال میں تیرے پاس ہوں شیطان نے کہا کہ اللہ پاک سے کہ یارب میں انسان کے اندر اس کے شاہ جیسے خون دورتا ہے نا رگوں میں ٹھیک ہے نا تو شیطان کہتا ہے میں انسان کے رگوں میں اس طرح دورتا ہوں اتنی سپیڑ سے دورتا ہوں جیسے خون بلڈ پمک کرتا ہے اور وہ خون جو زہر ہر ہاتھ کے گھسے پہ پاؤں ایون پھول باڈی کے اندر جو ہے وہ ورک کرتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا تو میں تو اپنے رب ہونے کا دعوی کرتا ہوں یا میں اپنا رب ہونے کا سب کو بتاتا ہوں تو میرے لئے تو یہ اتنا بھی کم ہے کہ میں اتنی ایک سیکنڈ بھی لگاؤں اس کو پوری جسم کے اندر خون کو پھلانے کے لئے میرا بندہ میرا پیارا بندہ جو اپنے دل کی طرف دیکھے تو مجھے پا لے گا میں تو اس کے شاہ رب کے پاس ہوں تو یہ میرے رب کا تلک ہم سیئے بجائے کہیں باہر جا کے فریاد کرنے کے تڑپنے کے اپنے آپ کو حقیر نیچہ گرا دینے سے اپنے رب کو بکارو اپنے رب سے رزق ملکو اپنے رب سے مشکلوں کی پریشانیوں کا حل ماندو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ یہ مدد بھی کرے گی آپ کو کبھی ناؤمید بھی نہیں کریں آپ کسی کے پاس چلے جو آپ کو ایک دفعہ نہ ہوتی ہے نا کسی سے کسی چیز پہ تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے میرا رب تو یہ کرتا ہی نہیں میرا رب کہتا ہے کہ دیر سے آئے لیکن درست آئے گی تو اپنے رب سے مانگو جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے اپنے رب سے مانگو یا اللہ تسمہ ٹوٹ گیا جوتی اگر پاہوں میں پہنی ہوئے ہے ٹھیک ہے نا تو تب بھی ٹوٹ جائے رستے میں ہو سفر میں ہو تو کوئی اللہ جوتی ٹوٹ گئے اللہ پاک آسرہ لگاتے ہیں اللہ پاک ہر چیز میں موجود ہیں اللہ پاک ہر زگہ موجود ہیں یہ نہیں سوچو کہ آپ اپنے دل کی طرف دیکھو اللہ پاک حاضر کوئی پریشانی ہو حاجت ہو مشکل سے مشکل عمل ہو کوئی تکلیف ہو رہی ہو درد ہو رہا ہے اپنے رب سے کوئی یا اللہ درد ہو رہا ہے یا اللہ تکلیف ہے یا اللہ مشکل میں ہو یا اللہ رزق نہیں یا اللہ کھانے کو نہیں پینے کو نہیں میں رب کو بکاروں کدھر جا رہے ہیں رب آپ کے پاس دل کے پاس دیکھو اپنے دلوں کو اور اپنے رب کو بکاروں نا دینا تو اپنے دہن سے کہنا اجازت دیں اپنا خیال دکھے اللہ خافز اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا ہو اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ